دوستو یادی آپ یوٹیوب پر ہائٹ گروہ ویڈیو یعنی لمبائی بڑھانے کی ویڈیو دیکھ کر ہار چکے ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یوٹیوب پر کوئی سا بھی ویڈیو ہائٹ گروہ ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی میں نے بہت ساری یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ دو دن میں شہر دن میں سات دن میں اپنی ہائٹ کو بڑھاؤ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہائٹ بڑھانا کیا بچوں کا کھیل ہو گیا ہے جو دو منٹ میں کھیلو اور ہائٹ بڑھ گئی میں کہتا ہوں بلکل نہیں بڑھے گی دو دن میں بھی کیا دس دن میں آپ کی ہائٹ نہیں بڑھے گی ہائٹ بڑھانے کے لیے پورے ایک مہینے بیس دن کا پورا ٹائم لگے گا یادی ایک مہینے بیس دن ویٹ کر سکتے ہو تو ہی یہ پورا ویڈیو دیکھنا ورنہ ویڈیو کو اسکپ کرو اور دوسرا کوئی ویڈیو دیکھ لو جا کے میں وہی اسٹے وہی طریقہ بتاؤں گا جو میں نے خود یوز کیا اور میری پوری پانچ انچ ہائٹ بڑھیں وہ بھی ایک مہینے بیس دن میں تو دوستو اگر میری طرح آپ بھی سبھی اپنی ہائٹ کو بڑھانا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو پورا دیکھو اور یادی ہو سکے تو اس ویڈیو کو ان سبھی دوستو تک پہنچاؤ یا اپنی بہنوں تک پہنچاؤ جن کی ہائٹ کم ہے یا پھر وہ بڑھانا چاہتی ہیں یا بڑھانا چاہتے ہیں اور بھائی پہلے چینل کو سبسکرائب کر دو بھائی نیچے بٹن ہے لال کلر کا اسے دباؤ یا پھر اسے توڑ دو فور دو میرے سے کچھ بھی مطلب نہیں ہے باقی کلک ہو جانا چاہیے اور ہاں بیل آئیکن کا آئے آل آئیکن کیا میرے پاپا جی دبانے آئیں گے اسے بھی دبا دو چلو دوستو ویڈیو ہی سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو انڈیان آرمی سے ہیں جوائن کرنا چاہتے ہیں یا پھر جوائن کر چکے ہیں ان کو کوئی بھی باڈی سے ریلیٹڈ پرابلم ہو مجھے کمنٹ کرو اور فرینڈز جو بھی آنے ہو جو آرمی میں نہیں جانا چاہتے ہیں باڈی سے ریلیٹڈ ان کو بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میرے چینل پر ان کی بہت ہی ہی ہلپ ہونے والی ہے اور فرینڈز وہ ہمیں بھی کمنٹ کر سکتے ہیں کہ سر مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے تو جتنے بھی آرمی والے ہیں وہ آرمی والے فرینڈز سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرو اگر نہیں کرے نا تو سوچ لے نا فرینڈز اور سب سے زیادہ آرمی والوں کی ہی ہی ہلپ میرے چینل سے ہونے والی ہے اور ہاں میری بات ہے یا آپ کو برا لگیں یا گلت لگیں تو ہمیں کومنٹ میں جرور بتانا چلو دوستو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا پھنڈا میں آپ کو بتا دوں جس کی عمر تیس سے اوپر ہے اس کی ہائٹ نہیں بڑھے گی وہ لاکھ بھی کوشش کر لیں باقی ان کی ہائٹ نہیں بڑھے گی ہو سکتا ہے کہ یہ طریقہ آپ اپنا کے ایک دو انچ بڑھا سکتے ہیں باقی زیادہ ہائٹ نہیں بڑھنے والی ہے تو یہ ویڈیو صرف تیس سے نیچے والوں کے لیے ہے باقی تیس سے اوپر والے اس سے ہائٹ نہیں بڑھا سکتے ہیں تو دوستو میری بات دھیان سے سننا اور ویڈیو اسکپ مت کرنا اور ہر ایک اسٹیپ کو دھیان سے سننا اور کوئی بھی اسٹیپ مس مت کرنا اس ویڈیو کا ہر ایک سیکنڈ آپ کی ہائٹ بڑھانے کے لیے مہاتوپونڈ ہے دوستو ہائٹ بڑھانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ڈائیٹ پلان پر دھیان جرور دینا پڑے گا ڈائیٹ پلان آپ بات کر لیتے ہیں کئی ساری ویڈیو میں میں نے دیکھا ہے کہ اتنے سارے ڈائیٹ پلان بتا دیتے ہیں کہ آپ لوگ کر ہی نہیں پاتے ہیں اور آپ کی ہائٹ گروہ ہوتی ہی نہیں ہے سمپل سا آپ کو کچھ میں ڈائیٹ پلان بتاؤں گا جو ڈیلی روٹین پر آپ یوچ کریں گے تو کم سمجھ میں آپ کی ہائٹ بڑھ جائے گی تو فرنڈ سے سب سے پہلے آپ کو ڈیلی روٹین پر ایک آناناس لینا ہے صبح اٹھ کر اپنا فرس ہونے کے لیے جائیں فرس ہونے سے پہلے آپ کو ایک سے دو گلاز پانی پینا ہے پانی پینے کے بعد فرس ہونے کے لیے جائیں فرس ہو کر واپس آئیں تو آپ کو رننگ کرنا ہے رننگ آپ کی صحت کے لیے بہت جروری ہے تو رننگ کرنا ہے رننگ کرنے کے بعد تین ایسی ایکسرسائج بتاؤں گا جو ڈیلی روٹین پہ آپ کو ڈیلی کرنا ہے تو وہ تین اسسائج کرنی ہے اس کے کرنے کے بیس منٹ بعد آپ کو اسی سے سو گرام آناناس لے لینا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے اور آپ یہ مت کریے گا کہ میں نے اسی سے سو گرام بتایا ہے آپ پورا آناناس لے لیں یا پھر سو گرام سے زیادہ لے لیں آپ کو سو گرام سے کم ہی لینا ہے اسی سے سو گرام کے بیچ میں آپ کو آناناس لینا ہے اتنا لینے کے بعد آپ زیادہ نہ لیں اگر آپ زیادہ لے لیں گے تو آپ کو سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں تو اتنا کرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ دن میں کیا کرنا ہے دن میں آپ کو صبح اتنا کر لیے ہیں کرنے کے بعد دن میں آپ کو تلی بھنجی چیزیں نہیں کھانی ہیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور باہر کی چیزیں آپ کو بالکل کھانا ہی نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں فرنٹس و سام کو کیا لینا ہے آپ کو دونوں اسی پرکار جس پرکار آپ نے مورننگ میں کیا تھا آپ نے رننگ کیا رننگ کرنے کے بعد آپ نے یہ تینوں ایکسرسائج کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کچھا ناریا لینا ہے وہ بھی پچاس گرام کچھا ناریا لینے کے بعد اسے چبا چبا کر کھائیں لیکن یاد رہے ایکسرسائج کے 20 سے 30 منٹ بعد ہی کھائیں اس کو کھانے کے بعد سام کو کھانا کھا لیں اور کھانا کھانے کے بعد ایک گلاس گنگونا دودھ پیلیں اور بھرپور ماترہ میں 7 سے 8 گھنٹے سویں میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے سرین میں چاہے وہ human growth hormones ہو وہ چاہے جس گرنطی سے نکلے سارا کچھ آپ کا hormones بڑھ جائے گا اور آپ کو کسی بھی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ بات کر لیتے ہیں آپ کے daily routine پر کچھ ایسے bad habit ہوتی ہیں جس سے آپ کی height grow نہیں ہو پاتی ہے اس posture آپ کچھ bad habit سے اپنے posture کو خراب کر لیتے ہیں جس سے آپ کی height grow نہیں ہوتی ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو لوگ تیڑھے چلتے ہیں جھوک کر چلتے ہیں ان کو سیدھے چلنا ہے سیدھے چلنے سے کیا ہوتا ہے جو آپ کا spinal cut ہوتا ہے وہ آپ کا صحیح رہتا ہے اور آپ کی height جلد ہی بڑھ جاتی ہے اس لیے آپ کو تیڑھا یا جھوک کر آگے سے جھوک کر نہیں چلنا ہے سینہ چوڑا کر کے چلنا چاہیے اب بات کر لیتے ہیں سونے کی آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ تیڑھا میڑا سو جاتے ہیں آپ کو بلکل سیدھے اوپر کا مو کر کے سونا چاہیے تیڑھے میڑے ہو کر نہیں سونا چاہیے جس سے آپ کی spinal cut اور کیسکاؤں میں blood کا جو circulation ہوتا ہے اور آپ کا جو blood ہوتا ہے وہ پوری کیسکاؤں میں اچھی طریقے سے جا پاتا ہے اور آپ کی جو height ہے جلد ہی بڑھ جاتی ہے تو آپ کو اپنے daily routine پہ bad habit نہیں لانی ہے آپ کو سیدھے چلنا ہے اور دوسرا fundہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیڑھے میڑے بلکل نہیں سونا ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں ایکسرسائز کی آپ کو top 3 ایکسرسائز بتاؤں گا جو بلکل top ہیں آپ کو سب سے پہلی ایکسرسائز ہے raw up skipping جسے کرنا ہے جسے بولتے ہیں رسی کود یا پھر رسی چھلنگ آپ سب ہی نے جرور دیکھا ہوگا جب آپ لوگ بچے تھے یا چلڑن تھے تب آپ کی بہنیں یہ ایکسرسائز کھیل کھیل میں کرتی تھی ان کو اس ایکسرسائز کرنے میں بہت مجھا آتا تھا اور جس طرح آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس طرح آپ کو یہ ایکسرسائز کرنا ہے سروع میں آپ یہ ایکسرسائز کرنے میں تھوڑا سا گر بھی سکتے ہیں تو آپ سنبھل کر یہ ایکسرسائز کرنا اور سیمپل سا آپ کو جس طرح ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس طرح کا کچھ ایسا performance کرنا ہوتا ہے تو اس ایکسرسائز کو آپ کو پندرہ سے بیس منٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ exercise جو میں دوسری exercise بتا رہا ہوں جسے بولتے ہیں hanging exercise اس exercise میں آپ سروع میں hanging کم کریں گے دیرے دیرے آپ کریں گے تو آپ کی habit بڑھ جائے گی اور آپ hanging کر سکتے ہیں تو سمپل سا سروع میں آپ کریں گے تو ایک منٹ بھی لٹک سکتے ہیں دو منٹ بھی لٹک سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ hanging کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی height grow ہوگی اور آپ کی height بڑھے گی تو سیمپل سا ہینگنگ ایکسرسائیج کو کرنے سے آپ کی سپائنل کارٹ جو ہوتا ہے اس میں آپ کا ا độngارہ بہتے اب پڑھتا ہے اس لیکن سیمپل ازرہ آپ کو ہینگنگ کرنی ہے پھر دوسرا ایکسرسائیج ہے پول اپس سیمپل بھاسا میں آپ کو بتا دن جو آپ لٹکتے ہیں اور بیم چومٹے ہیں جسے بولتے ہیں بیم چومنا ہنگون کی بھاسا میں بیم چومنا بولتے ہیں اسے پول اپس بولتے ہیں انگلیس میں تو فرنس آپ کو پول اپس لگانے ہیں آپ جتنے زیادہ لگا سکتے ہیں جتنا زیادہ پول اپس کریں گے آپ کی ہائٹ اتنا ہی زیادہ گروہ ہوگی تو سیمپل سا یہ تین ایکسرسائز آپ کریے میں یقین مانیے آپ کی ہائٹ جلد ہی گروہ ہو جائے گی اور ویڈیو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دو اور چینل ابھی تک بھی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دو فرنس سبسکرائب کا آپ کا کوئی بھی پیسہ نہیں لگتا ہے چینل کو سبسکرائب کر دو آپ کا ہی فائدہ ہونے والا ہے بوڈی سے ریلیٹیڈ کوئی بھی پرابلم ہو تو ہمارے چینل پر آپ کومنٹ کر سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی جرور دوں گا تو اس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے دھنے باد جے ہند جے بھارت وندے ماترم